اسلام علیکم ناظرین ڈین این ٹی وی کے نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کورونا وائز کی تیسری لہر کے خطرناک بار تھام نہ سکے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید اٹھتر افراد جام بھاک ہو گئے جبکہ ایک ہی دن میں مزید چار ہزار ساس سو ستاون نئے مریض ریجسٹرٹ کر لیے گئے سپائے سالار سے غیر ملکی سفیروں کنیڈین ہائی کمیشنر کی ملاقات علاقہ سلامتی اور یورپی یونین اور کینیڈا کے ساتھ باہمی تاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا ڈیر برس بعد ہندوستان سے تجارتی راہ ہموار ہو گئی پاکستان نے بھارت سے چینی اور کپاس درامت کرنے کا فیصلہ کر لیا پیٹرول پر ڈیر روپے اور ڈیزل پر تین روپے کمی کر دی گئی رمضان المبارک میں تراویی بھی ہوں گی مولانا تاہیر اشرفی کہتے ہیں حکومت مسجد بند کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی ایف آئی اے نے اربو روپے کے غبن پر جہانگیر ترین اری ترین اور اہل خانہ کے خلاف مقدمہ درش کر لیا وفاقی تحقیقاتی دارے کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین نے پرپ کمپنی میں اربو روپے کے غیر قانونی شر منتقل کر کے منی لانڈرنگ کی نواز شریف کے ذاتی معالج مریم نواز کے علاج کے لیے لاہور پہنچ گئے ڈاکٹر ادنان خان شریف خاندان کے ذاتی معالج بھی ہیں یوسف رزا گلانی کو قائد حضب اختلاف نہیں مانیں گے نون لیگ اور جے یو آئی متفق ہو گئے شاہید خاکان ابواسی کہتے ہیں قائد حضب اختلاف سے مطالق پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں سے بھی جلد مشاورت کریں گے محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں سال کا پہلا ہیٹ ویف الٹ جاری کر دیا موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ دن میں گرمی کی شدت 49 سے 41 ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کی توقع ہے کینیڈا نے مشرق وسطہ میں دائش کے خلاف آپریشن میں توصیح کر دی فیصلہ دائش کی شکست کے تین سال بعد کیا گیا کینیڈین وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ مشرق وسطہ میں اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں کینیڈین حکومت ویکسینیشن میں تیزی کے لیے پور ازم وزیر آزم کی شہریوں کو ثابت قدم رہنے کی ہدایت کہتے ہیں کہ کینیڈین عوام کو چاہیے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں کورونا وارث کی صورتہ ہر انتہائی تشویشناک ہے دک فورڈ کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن لگانے کے لیے ہشک چاہت محسوس نہیں کریں گے شہری ایسٹر سے متعلق منصوبہ بندی نہ کریں کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں ٹورنٹو میں سکولوں کی بنجش کا خطرہ منڈلانے لگا بریٹش کولمبیا میں پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں جنوبی کوریا کا صدر امریکہ کا پالتوت ہوتا ہے شمالی کوریا کی رہنوہ کی جنوبی کوریا صدر پر تنقید کہتی ہیں جنوبی کوریا کے صدر امریکی زبان بول رہے ہیں پرندوں کا غور ٹکرانے سے امریکی تیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا پرندوں کی باقیات انجن کے اندر تک گھس چکی تھی تیارے کو تیس منٹ میں ائرپورٹ پر واپس اتار لیا گیا امریکہ کا بھارت میں اقلیتوں پر تشدد کے واقعات پر اظہار تشویش امریکی وزیر خارجہ نے انسانی حقوق سے متعلق سالانہ رپورٹ جاری کر دی دہشتگردوں کے خلاف پاکستانی فورسز کی کاروائی کو سراہا گیا ہے پاکستانی امریکن زاہد قریشی امریکی ڈسٹرک کورٹ کے جج نامزد وفاقی ڈسٹرک جج کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے پہلے مسلم امریکی ہوں گے زاہد قریشی تین سال سے میجسٹری جج کے فرائز انجام دے رہے ہیں دنیا بھر میں کورونا وارث کی تباہ کاریاں جاری کورونا وارث سے ایک دن میں بارہ ہزار سے زائد امباد مالک وارث سے مزید پانچ لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو گئے بھارت سے شادی کی پیشکش پر ہمائیو سعید کا رد عمل بھارتی خاتون نے ہمائیو سعید سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں شادی کی پیشکش کی تھی ہمائیو سعید کہتے ہیں کہ شادی کے لیے آپ کو مجھ سے بہتر لوگ ملیں گے کورونا کی نئی لہر کے سبب بولی وڈ میں اور وہ روپے داؤ پر لگ گئے کورونا وارث کی وجہ سے تیز ترین دنیا ایک دم سے تھمسی گئی ہے کورونا کی تیسی لہر نے سب کچھ تحس نہس کر دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کورونا وارث سے اٹھتر افراد جانبہ حق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 14,434 ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تزدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,67,957 ہو گئی وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ تعدین آدھا دو شمال کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,757 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 2,20,392 سن میں 2,65,443 خیبر پختونخواہ میں 87,055 بلوچستان میں 19,557 گلگت بلدستان میں 5,024 اسلام آباد میں 57,833 جبکہ آزاد کشمیر میں 12,663 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,19,3,329 آفراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43,965 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 6,3,126 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 3,197 مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 78 آفراد جابا حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 14,434 ہو گئی پنجاب میں 6,365 سن میں 4,497 خیبر پختونخواہ میں 2,342 اسلام آباد میں 5,68 بلوچستان میں 207 گلگت بلتستان میں 103 اور آزاد کشمیر میں 352 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ پاکستان یورپی یونین کے ممالک اور کینیڈا کے ساتھ اپنے روابط کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ہم مشترکہ مفادات کی بنیاد پر مختلف شعبوں میں دو طرفہ سود مند روابط کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیف آب آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا سے یورپی یونین کے سفیر میسیس انڈرولا کامینارہ کینیڈین ہائی کمیشنر میس وینڈی گولمور اور ڈینمارک کی سفیر لیس روزن فولم نے ملاقات دیکھی ہیں پاک فوج کے شعبہ دالو کا تیامہ آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو میں ہونے والی اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی اور یورپی یونین اور کینیڈا کے ساتھ باہمی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ پاکستان یورپی یونین کے ممالک اور کینیڈا کے ساتھ اپنے روابط کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ہم مشترکہ مفادات کی بنیاد پر مختلف شعبوں میں دو طرفہ سود مند روابط کو فروغ دینے کے خواہاں ہے معزز مہمانوں نے علاقائی سلامتی خصوصاً اغوان امن عمل میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی تمام شرکہ نے ہر سطح پر صفارتی تعاون کو مزید فروغ دینے میں کردار ادا کرنے کے عظم کا اظہار کیا ادھر آرمی چیف کا راول پنڈی میں لوجسٹک تنصیبات کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو لوجسٹک تنصیبات میں سہولتیں بہتر بنانے پر بریفنگ دی چیف لوجسٹک سٹاپ لیفٹینر جنرل ازر صالح ابباسی نے استقبال کیا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ہندوستان سے چینی اور کپاس درامت کرنے کی اجازت دے دی ہے پاکستان بھارت سے پانچ لاکھ میٹرک ٹن چینی درامت کرے گا جبکہ حکومت نے بیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بھارت سے چینی اور کارٹن درامت کرنے کی اجازت دے دی وزیر خزانہ ہمارت اظہر کی زیرے صدارت ای سی سی کا اہم اجلاف سوہ جس میں بھارت سے پانچ لاکھ میٹرک ٹن چینی درامت کرنے کی اجازت دے دی گئی کمیٹی نے نجی شعبے کو بھی بھارت سے چینی درامت کرنے کی اجازت دی بھارت سے کارٹن یانگ کی درامت کی بھی اجازت دی گئی جو کہ تیس جون دوہزار اکیس تک درامت کی جا سکے گی اجناس میں مختلف وزارتوں کے لیے تیکنیکی زمنی گرانٹس کی بھی منظوری دے دی گئی فیڈرل ایڈوکیشن اور پروفیشنل ٹریننگ ہاؤسنگ اینڈ ورکس پیٹرولیم اور نیچ کاری کمیشن سمی دیگر وزارتوں کے لیے تیکنیکی زمنی گرانٹس کی منظوری دی گئی بعد ازہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ حماد ازر نے کہا کہ ملکی ترقی معیشت کو ٹھیک کرنے سے مشروع ہے موجودہ حکومت نے ملکی تاریخ کے سب سے بڑے کرنٹ اکاؤن خسارے کا سامنا کیا ڈھائی عرب ڈالر کا بارنڈ جاری کیا تھا اس میں کامیابی ہوئی ہے ہماری کرنسی اپنے زور پر کھڑی ہے اس میں ڈالر نہیں جھوک رہے ہم نے اسٹیٹ بینک کو خود مختار کیا ہے وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی مولانا تاہیر اشرفی نے کہا ہے کہ ماہ سیام میں مساجد بند نہیں کی جائیں گی ایسو پیس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تراویی بھی ہوں گی مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی مولانا تاہیر اشرفی نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں حکومت مساجد کو بند کرنے کا بلکل بھی ارادہ نہیں رکھتی ہے ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بناتے ہوئے مساجد کو کھلا رکھا جائے گا جبکہ رمضان میں تراویی بھی باقیدہ ہوں گی انشاءاللہ ایسو پیس پر چلتے ہوئے مساجد کھلی رہیں گی ہمارا تمام مکاتب فکر کے علماء مشایق سے رابطہ ہے اور میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مساجد کھلی رہیں گی تراوی بھی ہوں گی نماز بھی ہوگی لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہوگی نمائندہ خصوصی مولانا تاہیر اشرفی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت مسلوی مہنکائی کنٹرول کرنے میں مصروف ہے علماء نے فتوہ دیا ہے کرونا ویکسین لگوائی جائے کرونا ویکسین نہ لگوانی کی باتیں جہالت ہے جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہم نے دارالفتہ پاکستان نے پاکستان کے علماء اور مشایق نے یہ فتوہ دیا ہے کہ کرونا ویکسین لگوائی جائے اور صرف خالی لگوائی نہیں جائے مخیر عزرات آگے آئیں انہوں نے کہا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا خطے میں امن نہیں ہوگا مولانا تاہیر اشرفی کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان مستقبل قریب میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے امیر محمد بن سلمان نے محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو فون کیا اور انہیں دورہ سعودی عرب کی دعوت دی ہے جو انہوں نے قبول کی ہے اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان مستقبل قریب میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے ایف آئین اے سوہ تین عرب روپے کے مالیاتی غبن پر جہانگیر ترین ان کے بیٹے علی ترین داماد اور فیملی کے دیگر افراد پر مقدمہ درج کر لیا مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی اہم ترین شخصیت ایف آئین اے کے ریڈار پر آگئی وفاقی تحقیقاتی ادارے نے سوہ تین عرب روپے کے مالیاتی فراڈ پر جہانگیر ترین ان کے بیٹے علی ترین داماد اور فیملی کے دیگر افراد پر مقدمہ درج کر لیا ایف آئین کے مطابق جہانگیر ترین نے اپنے داماد کی کاغذ بنانے والی بند فیکٹری فارو کی پولپ کمپنی کے اکاؤنٹ میں جی ڈی ڈی ویو کمپنی سے سوہ تین عرب منتقل کیے بند فیکٹری میں منتقل ہونے والی رقم بعد ازان فیملی ممران کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی اس طرح بند فیکٹری میں پیسے لگا کر تین عرب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی جہانگیر ترین اور اہل خانہ نے اوپن مارکٹ سے ڈالر خریدے اور رقم بیرون ملک منتقل کی جہانگیر ترین کا داماد گودے کے درخ سے پاخذ بناتا تھا جہانگیر ترین کی فیکٹری میں چھبیس فیصد پبلک شیئر ہولڈرز ہیں ایف آئین نے جہانگیر ترین کے دست راست سابق سیکریٹری زرات رانہ نصیم کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا رانہ نصیم بطور چیف فائنانچر افسر جہانگیر ترین کی کمپنی میں کام کر رہا ہے اور گنے کی خالی داری میں غبن کرتا تھا شریف خاندان کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان مریم نواز کا علاج کرنے کے لیے لندن سے لاہور پہنچ گئے مریم نواز نے تبین اصازی کے باعث چند دنوں کے لیے تمام سیاسی سرگرمیاں مطل کر رکھی ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی خصوصی ہدایہ پر مریم نواز کے علاج اور دیکھ بھال کے لیے شریف خاندان کے ذاتی چیف معالج ڈاکٹر ادنان خان لندن سے لاہور پہنچ گئے ہیں ڈاکٹر ادنان مریم نواز کا چیک اپ کریں گے ڈاکٹر ادنان کی ہدایت پر مریم نواز کے مختلف ٹیسٹ لے لیے گئے ان ریپورٹس کی روشنی میں ہی مریم نواز کے آئندہ کے علاج کا طریقہ کار وضع کیا جائے گا گزشتہ چند روز سے مریم نواز کی تبیت ناساز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے تمام سیاسی سرگرمیاں موت تلکہ رکھی ہیں مریم نواز کا گلہ ایک ہفتے سے خراب تھا ان کا کرونا کا ٹیسٹ بھی کروایا گیا تھا جس کی ریپورٹ منفی آئی تھی مریم نواز کو تھائرائٹ کا مرض بھی لاحق ہے ڈاکٹرز نے مریم نواز کو تھائرائٹ کا آپریشن بھی تجویز کر رکھا ہے خیال رہے کہ ڈاکٹر ادنان خان نواز شریف کے ذاتی معالج بھی ہیں ڈاکٹر ادنان مریم نواز کا تفصیلی چیک اپ کے بعد نواز شریف کو آگاہ کریں گے پاکستان مسلملی//جنون اور جمعیت علماء اسلام فی نے ایوان بالا میں یوسف رضا گلانی کو بطور قائد حضب اختلاف ماننے سے انکار کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان مسلملی� کر دیا ہے ایوان بالا میں یوسف رضا گلانی کو بطور قائد حضب اختلاف ماننے سے انکار کر دیا ہے اس حوالے سے لیگی رہنمہ اور سابق وزیر آزم شاہد حاکان عباسی نے جے یو آئی فے کے سینئر رہنما اور سابق ڈپٹی چیرمن سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری سے ملاقات کی دوران ملاقات شاہد حاکان عباسی نے مولانا فضل رحمان کی خیریت دریافت کی اور سینٹ میں قائد حضب اختلاف منتخب ہونے کے بعد کی صورتحال پر مشابرت کی دونوں رہنماوں کے درمیان ہونے والی گفتو شنید کے دوران کہا گیا کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں پیپس پارٹی کے رویے سے مایوس ہیں دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو اپنا قائد حضب اختلاف لانے کے لیے حکمت عملی تیہ کرنی ہوگی اس موقع پر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ قائد حضب اختلاف کے معاملے میں پیپس پارٹی نے باپ سے حمایت مانگ کر سب کو مایوس کیا ہے شاہد خاکن عباسی نے کہا کہ قائد حضب اختلاف سے متعلق پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں سے بھی جلد مشابرت کریں گے محکمہ موسمیات نے ہدایت کی ہے کہ شہری گرمی سے بچنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کریں دن گیارہ سے چار بجے تک احتیاط کریں اور اس دوران سورج کی براہ راشوان سے بچنے کی کوشش کریں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں موسم کا حال بتانے والوں نے کراچی کے لیے پہلا ہیٹ ویو علرب جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ دن میں گرمی کی شدت انتالیس سے اکتالیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کی توقع ہے گرمی کی شدت اپریل کے تین ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے کراچی میں گرمی کی شدت برقرار ہے سمندری ہوائیں منقطع ہیں جبکہ بلوچستان کی گرم اور خوشک ہوائیں شہر میں داخل ہو رہی ہیں محکمہ موسمیات نے ہدایت کی کہ شہری گرمی سے بچنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کریں دن گیارہ سے چار بجے تک احتیاط کریں اور اس دوران سورج کی براہ راست شواؤں سے بچنے کی کوشش کریں علاوہ عزی کراچی کی فضاء پھر سے مزرے صحت ہو گئی اور ڈیر ماہ بعد فضائیں آلودہ ریکارٹ ہوئیں ائر کالٹی انڈیکس سے مطابق دنیا کے آلودہ تارین شہروں میں کراچی چاتھے نمبر پر رہا آلودہ ذرات کی مقدار 163 پرٹیکولیٹ میٹر سے ریکارٹ ہوئیں درجہ بندی کے مطابق 151 سے 200 درجے تک آلودگی مزرے صحت ہے 201 سے 300 درجے تک آلودگی انتہائی مزرے صحت ہوتی ہے 301 سے زائد درجہ خطرناک آلودگی کو ظاہر کرتا ہے فضاؤں میں آلودگی کا تناسو بڑھنے کی وجہ سمندری ہواوں کی بندش اور بلوچستان کی ہواوں کا اثر انداز ہونا ہے دنیا کے آلودہ شہروں میں کھٹمنڈو پہلے چنگمائی تھائی لینڈ دوسرے جبکہ دہلی تیسرے نمبر پر ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقا